بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا آج کا ٹوپک ہے چپٹر نمبر نائن دیڈیز کنڈم پلانٹی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے بائیولوجی میں سٹارٹ لیا چپٹر شروعات کی چپٹر میں سے ہم نے انٹرڈکشن دیکھا ہم نے انٹرڈکشن ٹو بائیولوجی اس کے بعد انزائم کے بارے کی انفرمیشن لی اور اس کے بعد ہم نے ورائیٹی آف لائف پڑا چپٹر نمبر فائیو ورائیٹی آف لائف میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس بہت سی ورائیٹیز ہیں اورگینیزمز کی ہم انہیں کلاسیفائی کر دیتے ہیں on the basis of their nature and their structures تو ہمارے پاس کچھ کنگڈمز آئے تھے پانچ کنگڈم ہمارے پاس آئے تھے کنگڈم پلانٹی، اینیمیلیا، فنجائی، پروٹوزوا، اینڈ پروڈیسٹر تو ہم اب ہر چپٹر میں اس کنگڈمز کو پڑھتے جا رہے ہیں تو آج کا جو ہمارا چپٹر ہے چپٹر نائن ڈیڈیز ایکچویلی بلانگ جو تھا کنگڈم پلانٹی تو آج ہم دیکھیں کہ کنگڈم پلانٹی میں کونس ارگینیزمز ہیں، ان کی کیا پروپٹیز ہیں اور کس بنیاد پر آگے ان کی وزید کلاسیفیکیشنز کی گئی ہیں تو فرسٹ او فال وڈیز پلانٹ پلانٹی سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کنگڈم پلانٹی ہے ڈیڈیز پلانٹ تو پلانٹ بسیکلی ہے کیا ہم اس کو دیکھیں کہ پلانٹ کیا چیز ہے پلانٹ ایک ایسا ملٹی سلللر ارگینیزم ہے جو کہ آٹو ٹروف ہے یعنی کہ یہ آٹو ٹروف ہیں آٹو مین سیلف اور ٹروف مین فوڈ ایسے ارگینیزم جو اپنی خوراق خود تیار کرتے ہیں بہت سے پلانٹ ہیں سارے ہی پلانٹ ایسی ہیں جو کہ آٹو ٹروف ہیں اپنی خوراق خود تیار کرتے ہیں فوٹو سینسے سے کچھ پلانٹ ہیٹرو ٹروپ بھی ہوتے ہیں ان کو مانے والے چپٹرز میں ڈسکس بھی کریں گے اس کے علاوہ کچھ الگیز ہیں کچھ بیور بھی ان الگیز ہیں یہ بھی اپنی خوراق خود تیار کرتے ہیں تو پلانٹس ایسے ملٹی سیلودر ارگنیزمز ہیں جو اپنی خوراق خود تیار کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیار یوکیریورٹس ہم نے ابتدائی چپٹرز میں ارگنیزمز کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا تھا پروکیریورٹس اینڈ یوکیریورٹس آپ کو پتہ ہے کہ پروکیریورٹس وہ ارگنیزمز ہیں جو کہ اپنا خود کا اچھا نیوکیلیس ٹیو نیوکیلیس نہیں رکھتے لیکن یوکیریورٹس ایسے ارگنیزمز ہیں جو ڈیویلپ بھی ہیں اور اپنے پاس ایک ٹیو نیوکیلیس رکھتے ہیں تو پلانٹس ایسی کٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں ایک تو یہ یوکیریورٹس ہیں دوسرا یہ ملٹی سیلولر ہیں and then most important they can prepare their own food ان کی یہ خصوصیت ان کو باقی تمام ارگنیزم سے ڈیفرنٹ کرنے کے لئے اہم رول پلے کرتی ہے and number 4 they have a cell wall آپ جانتے ہیں کہ انیمنز کے اندر کوئی cell wall موجود نہیں ہے صرف cell membrane ہے اور پلانٹس کے اندر cell wall ہے اور خاصصاً یہ cell wall بنی ہوئی ہے کاربو ہائیڈریٹ کی جس کا نام ہے سیلولوز فنجائی میں بھی سیلولوز موجود ہے لیکن وہ فنجائی کی سیلولوز کائٹن کی بنی ہوئی ہے نور سیلولوز تو یہ کچھ کیٹرسکس ہیں جو کہ پلانٹس کو باقی ارگنیزم سے ڈیفرنٹ کرتے ہیں اور ہم ان کا ایک سیپرٹ کنگنم منا رہتے ہیں کنگنم پلانٹی کے نام سے اب اگر ہم کنگنم پلانٹی میں ہی دیکھیں تو ہمیں بہت سپیشیز ملتی ہیں پلانٹس کی almost 36000 سپیشیز ہیں جو کہ پلانٹس کی نون ہیں اس سے بھی فگر جو زیادہ ہے لیکن 36000 جو انسی ہے وہ ہمارے پاس نون سپیشیز ہیں پلانٹس کی پھر ہم بات کرتے ہیں ایولویشن کی اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو تھیوریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام ارگنیزمز ایولویشن سے آئے ہیں تمام ایولویشن سے ہوتے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پروسیسز سے نکلتے ہیں تو اگر ہم پلانٹس کی ایولویشن دیکھیں کہ پلانٹس کیسے جنریٹ ہوتے ہیں تو اس کا جو انسیسٹر ہے جو اس کا باوجداد ہے وہ ہمیں گرین ایلجی نظر آتا ہے اگر ہم گرین الگی کو سٹڈی کریں اور پلانٹ کو سٹڈی کریں تو ہمیں ان میں بہت سے چیزیں جو انسی سیم نظر آتی ہیں گرین الگی بھی آٹو ٹروف ہے فوٹو سنسیز کرتی ہے ان میں بھی ان میں بھی اتمام سنسیز بوجود ہیں فرق صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ الگی ایک سیمپل ارگینیزم ہے بشک یو کہہ ریوٹا لیکن ابھی ایک پلانٹ لائک ارگینیزم ہم اسے کہتے ہیں بٹ ان سے ایوولڈ ہونے کے بعد جو دیورس سپیشیز بنتی ہیں ہم انہیں اگزیکٹلی پلانٹ کا نام دے رہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الگی ہے اور یہ گروہ کر رہی ہے بہت سا وقت گزنے کے بعد بہت سی الگیز جو انسی ہیں وہ کنوارٹ ہو رہتی ہیں موسیس میں موسیس کے ہیں ان کو دیکھیں گے دیار برائیو فائٹ سیمپل پلانٹس ہیں ان کے پاس بسکلو ٹیشوز بھی نہیں ہوتے تو یہ موسیس میں کنوارٹ ہوتی ہیں موسیس کے بعد پھر فنز بنتے ہیں فنز کی ایولوشن نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے بعد پھر سیڈز بننے کا عمل شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ایک پوائنٹ ایسا آیا یہ بسکلی مائل سٹونز ہیں سنگے میل ہیں پلانٹس کے سفر کے دوران یہ کچھ اہم پوائنٹ ہیں جب آپ کو دکھائے جا رہے ہیں فرسٹ او فال وارٹر کنڈکٹنگ ٹیشوز وسکولر ٹیشوز کا بننا زائلم اور فلائم کا بننا جس کو آپ کہتے ہیں کہ زائلم وارٹر کی ٹرانسپورٹ کے لئے اور فلائم فوڈ کی ٹرانسپورٹ کے لئے بہت دارہ امپورٹن رول پلے کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ موسیس میں وصلر ٹیشوز نہیں ہیں لیکن ان کے بعد وصلر ٹیشوز بنتے ہیں پھر ہمارے پاس سیمپل پلانٹس فنز بنتے ہیں فنز میں بھی سیڈز موجود نہیں ہیں پھر سیڈز بنتے ہیں اور اس کے بعد سیڈز ایسے بنتے ہیں جو کہ فروٹ کے اندر انکلوزڈ ہیں یعنی کہ یہاں پہ انجیو سپم کی بات کی جاری ہے ہم اس کو آگے مزید ڈسکس دے کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے سیمپل سا ایک الڈی گروہ کرتا ہے اور گروہ کرنے کے بعد آج سا ایسا سٹیجز سے ہوتا ہوا ہمارے پاس ایک کمپلیکس فلاورنگ پلانٹ کے پوائنٹ تک پہنچ رہا تھا ہے موس آف دی پلانٹ جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ فلاورنگ پلانٹس ہیں فروٹ بھی لگتے ہیں ان کے اوپر جنہوں سے ہم انشن پلانٹ کنسل کر رہتے ہیں تو یہ سفر جو انسا ہے یہ سفر ایولوشن کا سفر کہلاتا ہے اس میں یعنی کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ سٹیپس آتے ہیں اور بہت سا ٹائم گزارنے کے بعد آپ کے پاس کمپلیکس پلانٹس آتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو ہماری گرین ایل جی ہے وہ لینڈ ہماری گرین ایل جی ہی ہے جو کہ ایولڈ ہو چکی ہے اور ایولڈ ہو کے ہمارے بڑے بڑے جارجن میں ذکھ نظر آتے ہیں وہ بسکلی اس ہی ایل جی سے بنی ہے اور ایک اور چیز کہ تمام اورگینیزم بشک ہوئے انیمل ہیں پلانٹس ہیں پروٹوزویں ہیں جو بھی ہیں ہم اس کو چپٹر فائی میں بڑیسکس کر چکے ہیں کہ یہ تمام ڈیسینڈ ہوئے ہیں ان تمام کا عباوجداد ان تمام کا انسیسٹر ایک ہی ہے اگر ہم دیکھیں تو پلانٹس کے ہمیں بہت سی ورائیٹیز نظر آتی ہیں تو ہم نے پلانٹس کو کچھ گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ہمارے پاس جو دو میجر گروپس آتی ہیں پلانٹس کے وہ ہیں وسکلر پلانٹس اور نون وسکلر پلانٹس نون وسکلر پلانٹس نامی سے واضح ہے وسکلر ٹیشوز کی بنائد ہم نے ان کٹ گرائز کیا ہے ایسے پلانٹس اس کے اندر کوئی وسکلر بندل ٹیلیم فلوئیم موجود نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ نون وسکلر پلانٹس ہیں ایسے پلانٹس کے پاس ٹرانسپورٹ کے لئے کوئی سسٹم موجود نہیں ہے وارٹر اور منیرز کی ٹرانسپورٹ کے لئے کوئی خاص سسٹم موجود نہیں ہے ان آرگینیزمز کو ہم ٹیکنکلی کہتے ہیں برایو فائٹس یا پھر برایو فائٹا یعنی کہ یہ وہ برانچ ہے بائیولوجی کی یا پلانٹس کی جس کے حدر ہم تمام نون وسکلر پلانٹس کو پلیس کر دیتے ہیں and that's name is برایو فائٹا دوسرا جو ہمارے پاس گروپ آتا ہے that is وسکلر پلانٹس یا وسکلر گروپ اسے ہم ٹریکیو فائٹا کا نام دیتے ہیں یہ ایسے پلانٹس ہیں جو کہ اپنے اندر ایک کمپلیکس سسٹم ایک سپیشلل سسٹم ایولوڈ کر چکے ہیں زائلم اور فلوئیم کا تاکہ یہ اپنی بوڈیز کے اندر واتر اور منرلز اور دوسرے میٹریلز کی اچھی ٹرانسپورٹ کر سکیں اس بات ہمارے پاس یہ ایک ہمیں پلین نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے پلانٹس ہیں پلانٹس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈوائیڈ کرتے ہیں وسکلر پلانٹس ہیں نون وسکلر پلانٹس ہم نے بھی بات کی وسکلر پلانٹس ہم سے ہیں وہ آگے بھی مزید کیٹیگریز میں ڈوائیڈ ہیں جبکہ نون وسکلر پلانٹس سمپل پلانٹس ہیں موسیز لیور وارڈ ڈرائیو فائٹس وغیرہ یہ اس کی ایکزیمپلز ہیں پھر وسکلر پلانٹس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈوائیڈ کرتے ہیں پلانٹس ویڈ سیڈ اور پلانٹس ویڈ آوٹ سیڈ جنہیں ہم سیڈ لیٹس بلانٹس پہ کہتے ہیں سیڈ لیٹس پلانٹس کے انہیں بات کریں تو ہمارے پاس فنڈز ہیں ہورس ٹیل کلب موسیز یہ ساری اس کی گرمپلز ہیں ایسے پلانٹس جو سیڈ کے ساتھ ہیں ان کے اندر ہمیں پھر دو اپشنز نظر آتی ہیں کیا یہ پلانٹس اپنے سیڈز اپنی بوڈی کے باہر بناتے ہیں یعنی کہ ان کے سیڈز ایکسپوزڈ ہیں to the environment یا یہ اپنے سیڈز کو کسی فروٹ میں یا کسی کورنگ میں کورڈ کرتے ہیں تو اس بیسیز بھی ہم ان کو دو کیٹیگریز میں روائیڈ کر دیتے ہیں انجیو سپرم hold their seed inside their fruit اور inside their fruiting bodies جبکہ زیمینو سپرم کی جو سیڈز ہیں وہ ان کی کونز پہ وڈر سٹکچرز کے اوپر ایکسپوز ہوئے ہوتے ہیں باہری موجود ہوتے ہیں زیمینو سپرم کی ایکسپوز میں اپنے پاس پائن ٹریز فی ٹریز یہ آپ کے نورڈن ایریاز میں پاہیڈ آتے ہیں انجیو سپرم کے اندر ہم بات کریں تو ان کو آگے مزید دو کیڈریز میں ڈوائیڈ کر دیا رہا ہے مونو کوٹس اینڈ ڈائی کوٹ ایکچولی دا ورڈ مونو مینز ون اینڈ ڈائی مین ٹو تو یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑا سمپل سا پروسس ہے مونو مین ون اینڈ ڈائی مین ٹو جی جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے نورن وسکولر پلانٹس کی کہ ہم نے پلانٹس کو دو کیڈریز میں ڈوائیڈ کر دیا تو ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ وسکولر پلانٹس کون کون سے ہیں ہمارے پاس کچھ ڈیویژنز ہیں وسکولر پلانٹس کے ہم نے آگے کچھ سبز ڈیویژنز کر دی ہیں جیسا کہ ہیپاٹیک آپسیڈا ہیپاٹیک آپسیڈا ایک گروپ ہے مسکی ایک گروپ ہے انتھروسکر آپسیڈا یہ تین گروپس ہیں ان کے ایکزامپلز میں لیور وارٹ ہمیں نظر آتے ہیں موسیسز آتے ہیں اور ہون وارٹ ہزار آتے ہیں یعنی کہ نون وسکولر پلانٹس کو ہم نے مزید کچھ کیڈریز میں ڈوائیڈ کیا ہے مزید ڈیویژنز میں ڈوائیڈ کیا ہے انتھروسکر آپسیڈا اسی طرح سے وسکولر پلانٹس کے بھی ہم نے گروپنگ کی ہوئی ہے وسکولر پلانٹس کے اندر سب ڈیویژنز آتی ہیں سپین آف سیڈا کی اگزیمپل میں ہورسیل آتے ہیں اور ٹیل آف سیڈا کی اگزیمپل میں فنڈ سیڈز پلانٹس آتے ہیں پھر اس کے بات کلاسیڈ آتی ہیں ان کو آگے مزید جب کلاسیڈ میں ڈوائیڈ جاتا ہے تو کلاس فلسینی کلاس جاملس پرمی اور کلاس انجیس پرمی فلسینی کے اندر ہمارے پاس فنڈ آتے ہیں یا ایسے پلانٹس ہیں ان کے پاس ابھی ایکچوال سیڈز بن چکے ہیں then نیکٹ سیڈیڈ پلانٹس ایسے پلانٹ جو اپنے سیڈز جو ان سے ہیں وہ نیکٹ رکھتے ہیں ایکسپوز رکھتے ہیں and فلاورنگ پلانٹ یا ایسے پلانٹ اپنے جو سیڈز ہیں وہ فلاورز کے اندر پروڈیوز کرتے ہیں سپیشل سٹکچرز ان کے پاس then لائف سائیکل پلانٹس یعنی کہ پلانٹس کے پاس دو ڈیفرنٹ شیپز کا جنریشن موجود ہیں جو کہ ان کی لائف کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہے تو پولیمین مہینی تو ان کے پاس دو شیپز آتی ہیں دو سٹیجز آتی ہیں وہ ہے سپوروفائٹ سٹیج and گامیٹوفائٹ سٹیج سپوروفائٹ سٹیج نامی سے واضح یہ سپور پروڈیوز کرتی ہے اور وہ سپورٹ جون سے ہیں 창یں پھر ایک اور سپرم پروڈیوز کرتے ہیں اور آکے یہ گامیٹوفائٹ بنتی ہے گامیٹوفائٹ پروڈیوز سپرم اینڈ گامیٹ اور جو کیا آگے سپوروفائٹ پروڈیوز کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ طرح کے جنریشن دو پروڈیوز دو پروڈیوز ایک آگز سپرم اور اگز آگاware پروڈیوز کرتی gametified give rise again to the sporified اس پروسس کو ہم کہتے ہیں alternation of generation تو برائیفائٹس کا ہم بات کر رہے ہیں برائیفائٹس سب سے پرانے پلانٹس ہیں اس زمین کے اوپر 400 ملینز پرانے ہیں ان کے پاس کوئی vascular tissues موجود نہیں ہوتے یہ non-vascular plants ہیں ان کے پاس roots بھی نہیں ہیں they don't have actual roots but roots like structural موجود ہیں جنہیں برائیفائٹس کہتے ہیں relatively simpler ہیں multicellular filaments ان کے پاس موجود ہیں their body are made up of multicellular thin walled cells اس کے علاوہ ان کے پاس فوٹسانتھرک tissues ہیں وہ extend کر لیتے ہیں into the soil اور soil میں سے اپنی من پسند چیزوں کو water کو اور سالس پر کارا کو absorb کرتے رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو برائیفائٹ ہیں وہ کسی دوسرے پلانٹس کے ساتھ میچ نہیں کر دے بلکہ وہ میچ کرتے ہیں resemble کرتے ہیں green algae کے ساتھ یعنی کہ گرین algae سے ملتے جلتے ہیں اپنے باقی organism سے matchless یا resemblance نہیں شو کرتے occurrence of برائیفائٹ کی occurrence کہاں ہوتی ہے درختوں کی چھال کے اوپر trees کی trunk کے اوپر ہیں forest میں جنگلات میں جہاں پہ آپ کے ہاں نمی زیادہ ہوتی ہے سورج کی رائیٹ ڈیکٹ نہیں ہوتی اندھیرہ ساہ اور damped areas اسی طرح سے نمی والے areas ندی نالوں کے کنارے جھیلوں کے کنارے and damp rocks نمی والی چٹانوں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک چیز common ہے ہمیں نمی کی تلاش ہے تو ہم کہتے ہیں ڈرائیفائٹ ایسے ہی plants ہیں جو کہ water میں رہتے ہیں پانی کے قریب رہتے ہیں ان کی اسی property کی بنیاد میں ہم انہیں amphibians of plants کا نام دیتے ہیں amphibians basically animals کا ایک group ہے جو کہ water میں رہتے ہیں پانی اور خشکی دونوں میں رہتے ہیں amphibians buyans یعنی کہ دو جگہوں پہ رہنے والے تو اسی طرح سے ان کے اندر میں ہمیں property اندر آتی ہے تو ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ یہ amphibians ہیں plants کے یعنی کہ یہ ایسے plants ہیں جو water کے بغیرے نہیں رہ سکتے کیوں نہیں رہ سکتے because ان کو اپنی production کے لیے reproduction کے لیے اور اپنے survival کے لیے پانی کی بہت زیادہ ضروریت ہے that's why bryophytes are also known as amphibians of plants اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی these plants are divided of specialized conducting and strengthening tissues ہم نے بات کر لی کہ ان کے پاس بھی special conducting اور special strengthening tissues یعنی کہ wascular tissues absent ہیں ابھی تک ان کے نفس اور tissues نہیں بنے تو یہ پھر پانی کیسے جذب کرتے ہیں تو یہ پانی simply diffusion اور osmosis کے لیے جذب کرتے ہیں اب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ why they are water loving انہیں amphibians کیوں کہا رہا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس پانی کی transport کا کوئی special system موجود نہیں ہے پانی کو transport کرنے کے لیے simple process use کر رہے ہیں کوئی specialized system نہیں ہے that's why انہیں زیادہ پانی شاہی ہے تک ہی زیادہ پانی لیں اور اپنے پانی کو اوپر سے اوپر تک پہنچاتے جائیں تو اسی طرح سے diffusion کے ذریعے اپنی prepared food اور دوسری material بھی اوپر تک پہنچاتے ہیں the plant body is with a proper cuticle or has to anything one plants کے پاس proper cuticle موجود ہوتی ہے جو کہ water کے loss کو resume کرتی ہے اور ان کے پاس بھی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس بڑی کم سی ہوتی ہے بریق سی ہوتی ہے ہمارے پاس بڑھ آتا ہے horn words یہ ہم نے پڑھا تھا کہ برائیو فائٹ کی کچھ classes ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈائیگرام میں آپ کو ایک horn word دکھایا جا رہا ہے اسی طرح سے lever word آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی specific characteristics and these are the mosses these are the three classes of the برائیو فائٹ برائیو فائٹ کی تین classes ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اپنے جو water کی absorption ہے وہ جنرل surface area یا اس بوڈی سے کرتے ہیں the برائیو فائٹ are said to be amphibians of plant ہم نے بھی اس کی بات کی کہ ان کو amphibians کو کھا رہا تھا because they carry they use water for their reproduction پانی کے بغیر ان کی reproduction نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ان کے جو male cells ہیں male sex cells ہیں انہیں swim کرنے کے لئے water کی ضرورت ہے وہ swim کرنے کے بعد ہی female cell کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ fertilize کر کے exigote develop کرتے ہیں جنرل بوڈی کی بات کریں they are composed of applied cells they are composed of applied cells applied mean half یعنی کہ جس میں کروموسوم کا صرف ایک سیٹ موجود ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں one end applied mean end اور ان کے اندر کروموسوم کا صرف ایک سیٹ موجود ہوتا ہے have a two stage life cycle ان کے پاس دو stages موجود ہیں اس کا پہ میں نے ذکر کیا gametophyte ہے اور sporophyte ہے تقریبا دو ہزار species جو ہیں برائیو فائٹ کی وہ ابھی تک ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور برائیو فائٹ کو ہم نے مزید categories میں divide کیا these are mosses liver ward and horn body ہم نے پیچھے بھی ان کی ڈائیگرامز دیکھیں پھر ان کا structure کیسے structure کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں alternation of heteromorphic generation alternation mean تبدیلی heteromorphic hetero mean different and morphology mean shape structure تو ان کے پاس ایسی generation یہ word show کر رہا ہے changes کو یعنی کہ ان کی جو بائیو فائٹ ہیں اس کے اندر sporophyte generation ہے وہ gametophyte کو change کرتی ہے اور gametophyte sporophyte کو replace کر دیتی ہے اس سانسے ان کی alternation چلتی رہتی ان کی generations کر دیتی ہے have independent dominant free living gametophyte تو gametophyte ہے وہ ان کا independent dominant ہے زیادہ جو اختیار ہیں وہ gametophyte کہیں ہیں کیونکہ gametophyte independent ہے اور dominant ہے photosynthesis بھی gametophyte ہی کرتا ہے gametophyte کا structure ہے تھیلائیڈ ہے تھیلائیڈ کا word نکلا ہے بیٹا بیٹا بیسی کے لئے تھیلس سے تھیلس ہم کہتے ہیں ایسے structure کو جس کے پاس کوئی root stem یا leave موجود نہیں ہوتا LG پاس کوئی root stem leave نہیں ہے تو ہم اسے بھی تھلس کہتے ہیں تو ان کی بھی body ہے تھلس like ہے تھلائیڈ stem ہے یا پھر stem سے resemble کرتا ہوا structure ہے root like structure کو hem rhizoid کہتے ہیں gametophyte produce sporophyte یہ ہم نے اوپر بھی بات کی جو gametophyte ہیں وہ sporophyte produce کرتے ہیں اور sporophyte gametophyte produce کرتے ہیں alteration نہ نہیں اسی چیز کا ہے پھر اب بات کرتے کہ sporophyte dependent ہے اس پہ gametophyte for nutrition آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو gametophyte دکھا جا رہا ہے gametophyte اور sporophyte ہے gametophyte کے gametophyte پہ dependent ہے nutrition کے لئے اور رہنے کے لئے بھی sporophyte کا structure دیکھیں تو ہمیں اس کے کچھ پارٹ حدر آتے ہیں one is the capsule like structure ہے اس کے بعد seita ہے جو stem like ہے اس کو stalk بھی کہتے ہیں اور number third اس کے پاس foot like structure ہے جو sporophyte کو gametophyte کے پر attach کرواتا ہے then life cycle of bryophyte bryophyte کے بات کریں گے اس میں sporophyte ہے applied spores produce کرتی ہے اور اس کو کہتے ہیں homo sporos homo means same and spor means spores sporos means spor producing یعنی کہ sporophyte ہے صرف ایک قسم کے spores بناتی ہے ہم آگے بھائلے plants پر دیکھیں complex plants بات کریں گے about the cycle life cycle کا کیسے چلتا ہے ہم start لیتے ہیں کہ آپ کے پاس spor بن چکا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو طرح کی generation ہیں sporophyte اور gametophyte اس کو ہم start لیں کے number one position سے that is there number one position پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک gametophyte ہے gametophyte grow کیا یہ آپ ایک fertilized digote بن گیا digote will convert into the embryo اور embryo grow کر sporophyte بنائے گا تو اس gametophyte کے اوپر sporophyte بننے کا عمل شروع ہو جائے ہم نے دیکھا کہ کیسے gametophyte نے gametes produce کیے اور gametes ہیں fertilization کے بعد sporophyte بناتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ gametophyte کے اوپر sporophyte generation آپ کو نظر آ رہی ہے تو اب یہ sporophyte mature ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اپنے انرجی اور nutrition store کرتا ہے capsule بناتا ہے پھر next step میں کیا ہوتا ہے کہ capsule ہے میوسیس کے ذریعے اپنے چھوٹے ہزاروں کے قریب sperm produce کرتا ہے ایسا structure جس اور disperse کر کے land germinate ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر بھی اور نیچے بھی یہ spores ہیں یہ ہوا میں بکھر گئی ہیں اور بکھرنے کے بعد germinate کر رہے ہیں تو کچھ spores جو ہیں gametophyte بن جاتے ہیں male gametophyte اور کچھ spores ہیں female gametophyte بن جاتے ہیں اور again یہ male female جو combine کرتے ہیں اور combine کرنے کے بعد ان کی دوبارہ سے یہ fertilization اور اس سارا پروسس start ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں life cycle کہ کیسے ایک organism اپنے جیسے نئے organism بناتا ہے اس پوری sequence ہے ان کا events ہیں ان کو کہتے ہیں life cycle اب یہاں بھی آپ structure دیکھ سکتے ہیں female gametophyte this is female gametophyte جس کے اوپر اب sporophyte نہیں لگا female gametophyte کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ structure آرہی ہے archigonia اور ہم نے پیچھے بات یہ تھی کہ archigonia egg producing structure ہے تو archigonia کے اندر egg بنتے ہیں enthyridium آپ کو دکھائے جا رہے ہیں male structure ہیں ان کے اندر sperm بن رہے یہ یہ دونوں چیزیں water کے ذری transfer کرتی ہیں transfer کرنے کے بعد یہ fertilize کر دیتے ہیں یہ example ہم دیکھ رہے ہیں this is example of liver wort جو کہ mark ancia بھی کلاتا ہے اور bryophyte کا ایک group ہے liver wort then ہم بات کرتے ہیں alternation generation کی ہم نے یہ easy کر کیا gametophyte ہے gamet gamet produce gametes gametes مل کے igor sporophyte میں آ پھر یہ sporophyte spores produce کرتے ہیں اور spores gametes gametes gamet بنانا آتا ہے آپ نے دیکھا کیسے ایک applied generation deployed to end generation میں آرہی ہے کیسے gametophyte جو sporophyte convert ہوتے ہیں sporophyte gametophyte میں convert ہوتے ہیں this alternation sequence generation change ہونے کا جو عمل ہے اسے ہم کہتے ہیں alternation of generation then very interesting thing is that bryophytes simple clans ہیں ابھی ان کے اندر کچھ adoptations نہیں ہوئی ہیں specialized نہیں ہیں پھر بھی کامیابی سے زمین کے اوپر خشکی کے اوپر آگے اپنے آپ کو grow کرواتے ہیں تو ان کے اندر کیا adoptations ہیں ہم ان adoptations رہی لیا رہا ہے اگر حالات اچھے ہیں پانی اچھے بارش ہوئی ہے تو یہ water کو conserve کر لیں اور خشکی کے دنوں میں پانی کی availability اتنی زیادہ نہیں ہے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں پریسنس آف کیوٹیکل 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 ایک بہت thin سی لیئر ہے ویکسی لیئر ہے جو شمکدار اور بریلینٹ ہورا رہتی ہے تو اسے ہم کہنے کیوٹیکل کی ماجونگی کی ورہا سے آپ کے water health کی جو لوس ہے وہ کم ہو رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی adaptation ہے برائیو فائٹ کی پیشنی تشیوز برائیو فائٹس نے پنے اندر فائٹس تشیوز ڈیویلپ کر لی جو کہ کابن ایکسائیڈ کو ایبزورب کرتے ہیں اور کم پانی کو لوس کرتے ہیں اس تشیوز کیا ہوتا ہے کہ پانی بھی دائی نہیں بتا اور فوٹو سینسیز بھی جاری رہتی ہے رائیز آئیٹ سپیشل سکچرز ہیں جو کہ water کو ایبزورب کرنے کا کام کرتے ہیں زمین کے اندر اس کو پکڑ کر رکھتے ہیں اور water absorb بھی کرتے ہیں ہیٹرو گیمی ہیٹرو میر ڈیفرن 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 یعنی کہ یہ ایسی ڈیفرن 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 ہمارے پاس آرچی 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 ان بائیو زمین کیوں گرو کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ہیٹرو آرچی آرچی ہیپٹیکوپ سے لیور وارڈ بھی کہا رہا ہے ہیپا کا ورڈ ہی بسیکلی لیور سے لیور سے لیوریٹڈ ہے ہم ہیپٹیٹس کے کیسے بھی کہتے ہیں ہیپا دا ورڈ ریلیٹڈ ٹو دا لیور تو یہ لیور شیپ اور لیور سے لیوریٹڈ ان کی ٹیمینولوجیز ہیں تو ان کو ہم ہیپٹیکوپ سے بھی کہتے ہیں نائن ہنڈ سپیشیز جو انتی ہیں وہ اس کی ہمارے سامنے آ چکی ہیں سمپلسٹ برائیو فائٹس مویسٹ ٹروک اور ویٹ سوئل زمین پہ ہی پائے رہتے ہیں جہاں پہ نمی کی کنسنی جارہا ہوتی ہے جو پلانٹ کی میجر بوڈی ہے وہ گیمیٹو فائٹ ہے دیکھیں یہ چیز تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لی تھی کہ برائیو فائٹس کے اندر جو مین ڈومینٹ جنریشن ہے وہ گیمیٹو فائٹ ہے سپورو فائٹ will be dependent on گیمیٹو فائٹ تو اس کے اندر بھی گیمیٹو فائٹ کی جو وین بوڈی ہے وہ گیمیٹو فائٹ ہی ہے تھلائیڈ ہے not true root stem اور leaves so this is the thallus body rhizides موجود ہیں جو کہ absorption کرتے ہیں other species grow upright are falsely leafy ایسی سپیشیز جو کے اوپر کی طرف پلانٹ کی طرح گروہ کرتی ہیں ان کے پاس بھی کچھ stems leaves موجود ہیں جو کہ falls ہیں not true but the falls stem and leaves تو پوریلا وغیرہ یہ organisms ہیں یہ plants like structures ہیں جو کہ ان کی اگزیمپل ہیں then sporophyte dependent on the gametophyte لیکن نے ذکر کیا چونکہ gametophyte dominant ہے تو sporophyte ہماری اس gametophyte کے اوپر depend کرتی ہے then markensia کی اگزیمپل آپ کو دکھائی جا رہی ہے this is markensia جو آپ نے دیکھا liverwort یا hepatocopsida یہ markensia کا plant ہے جو کہ اس کی اگزیمپل ہے then porella کی اگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک porella آپ کو شوکیا جا رہا ہے this is an organism porella آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جیلی لائک مٹریل نظر آتا ہے ہمیں اور surface کے اوپر نمی نظر آ رہی ہے for the exchange of gases and absorption of nutrients then ہم بات کرتے ہیں ان کے sex organs کی جن کا sex organ ہے وہ کہاں پائے رہاتے ہیں daddy's present or the upper surface of the thallis body کی upper surface کے اوپر اس sex organs موجود ہیں جن کو ہم کہتے ہیں archigonio force یاد اکھی گا sex organs کا نام ہے archigonia archigonio force وہ branches ہیں دیدارہ specialized branches جن کے اوپر یہ archigonia موجود ہوتے ہیں تو archigonio force اور اس طرح سے anthiridio force وہ branches ہیں جس کے اوپر anthiridia موجود ہوتے ہیں archigonio کے اندر mitosis سے یا meiosis سے اگز بنتے ہیں اور anthiridio کے اندر spums بنتے ہیں both these eggs and spums meet with each other اور یہ مل کے ایک fertilization کا process کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر ایک digote اور پھر embryo بنتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x اور y chromosomes جن سے یہ آپ پاس سرکولیٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں پر آگے جاتے ہیں then ہم نے دیکھ لیا ہمارا فسٹ گروپ ہیپٹک اپسیڈا تھا ہمارے پاس اب سیکنڈ گروپ جن سے ہے وہ ہے برائی اپسیڈا برائی اپسیڈا بھی ڈیم پلیسز میں پائے رہا تھا ہے نمی والی جگہوں پہ لیکن اب ان کے اندر یہ تھوڑی سی ability آ چکی ہے کہ یہ نمی کے ساتھ ساتھ ڈرائی پلیسز پر بھی گروپ کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہم اب ایک step آگے موف کی ہیں تو تھوڑی سی اچھی چیزیں آ رہی ہیں مزید development ہو رہی ہے لیکن خوشکی پر یہ رہ سکتے ہیں لیکن ان کو reproduction کے لئے پانی کی سٹیل ضرورت ہے اگر پانی کی نہیں ہوگا تو زندہ تو رہیں گے لیکن اپنی reproduction نہیں کریں گے اور یہ زمین کے اوپر یا چٹانوں کے اوپر گروپ کر کے continuous structure بنا رہتے ہیں جیسے ہمیں نظر آتا کہ کوئی mat پچھا ہوئے یا کارپٹ ٹرائے گیا cushion life structure باندھاتا ہے ہماری اس surface کے اوپر اگزیمپل کے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس fun area ہے fun area آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک complex نظر آ رہا ہے bryophyte نہیں سکتے ہیں یہ تھوڑا سی complex ہوگئے ہیں اور polytricum بھی یہ تھوڑا سی آپ کو complex نظر آ رہے ہیں پچھلے گروپ کے نہیں سکتے ہیں تو ان کے در جو adult most plant جو main body ہے وہ بھی پچھلے کی طرح gamitophyte ہی ہے جو body ہے اس کو ہم stem اور leaf like structure میں differentiate کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ leaf like structures and یہ زیادہ stem like structures اور ان کے نیچے roots like structure جبکہ bryophyte ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا بس ایک جیلی لائک material نظر آتا تھا اس میں ہمیں تھوڑی سی ڈاپٹیشن نظر آ رہی ہیں multicellular rhizoid long rise ڈاپٹیشن نظر موجود ہیں جبکہ water cups ہوں کے لئے کام کرتے ہیں fenaria polytricum is the example ہم نے اسی ڈائیگرام بھی دیکھ لی ہیں anthiridia and archigonia grow on the tips of different branches on same plant ہم نے بات کی کہ anthiridia اور archigonia یہ sex organs ہیں یہ ایک ہی plant کی different branches پہ موجود ہیں fenaria اور on different plant as in polytricum جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی plant پہ different plants کے اوپر بھی یہ موجود ہو anthiridia and archigonia form cluster with sterile hair called paraphysis اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمارے جو plants ہیں ان plants کے اوپر different طرح کے آپ کے پاس structures موجود ہیں جیسے ہم paraphysis کہتے ہیں with a point of view of exam paraphysis what is paraphysis paraphysis basically function their function is to retain moisture نمی بڑھ کر آ رکھنا ہمیں دیکھا تھا کہ gametes کے move کرنے کے لیے ضروری ہے that's why ہم کہتے ہیں کہ sterile hair جو ان سے یہ moisture کو retain کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کا microscopic diagram بھی دیکھ سکتے ہیں then the next group is anthoceropsida anthoceropsida یہ پچھلے دونوں کے رسکتہ advanced ہیں gametophyte is highly lobbed جو gametophyte ہے وہ بہت زیادہ lobbed ہیں اس کی بہت سے lobbed نہیں کر رہی ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں یہ gametophyte ہے اس کے اوپر different lobes موجود ہیں یہ آپ diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں lob like emerging structures اور اس کی outline irregular سے ہے لیکن کوئی اس کے بعد regular shape موجود نہیں ہے then as kept for early stages sporophyte is not dependent upon a gametophyte شروعات کی stages میں sporophyte gametophyte میں depend کرتی ہے لیکن جیسے ایسے ٹائم گزرتا ہے تو یہ جو sporophyte ہے gametophyte کے اوپر dependent نہیں رہتی even اس حد تک کہ اگر یہ نیچے والا gametophyte مر بھی جائے تو sporophyte اپنے آپ کو independently grow کروا سکتا ہے next one is antheridia and archiconia are partially sunken in the gametophyte tissue اب جو antheridia اور archiconia جو کہ sex cells ہیں جو کہ gametes producing organs ہیں these are sunken یہ اس میں جڑے ہوئے ہیں اس میں جڑے ہوئے ہیں gametophyte tissue دونوں اس کے اندر موجود ہیں at the junction of the foot and spore producing region there is a band of merismatic tissues وہ points جہاں پہ food or spore foot موجود ہیں جہاں پہ sporophyte اور gametophyte سے combine کرتا ہے اس junction پہ spore producing region موجود ہیں اس میں کہتے ہیں merismatic tissues اس کو merismatic tissues کا نام دیتے ہیں then sporophyte keep on increasing in length sporophyte اپنے آپ کو length میں بڑھاتا رہتا ہے اور اتنا بھڑ جاتا ہے کہ آپ کے پاس sporophyte وہ نظر آتا ہے gametophyte آپ کہہ لیں کہ disappear ہو رہتا ہے anthoceros hillies areas پاکستان میں پاہ رہتے ہیں sporophyte and stomata یعنی کہ ان sporophyte کے پاس chloroplast بھی موجود ہیں chloroplast کی موجودگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے ان میں chlorophyll بھی موجود ہوگا اور یہ اپنی خدا خودتیار کرنے کے قابل ہوں گے تو stomata اور chloroplast کی وجہ سے یہ اپنی food خود پریپیئر کریں گے اور hydrotroph بن چکے ہیں یہ ہی وجہ ہے کہ یہ gametophyte پہ زیادہ دیر تک ڈیپینڈ نہیں کرتے ان کے پاس بھی rexy cuticle موجود ہے جو کہ loss of water کو بھی maintain کرتی ہے then ہمارے پاس ایک life cycle آ گیا life cycle of moss moss کا life cycle بھی ہم دیکھیں گے start ہم کریں گے یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک gametophyte structure موجود ہے gametophyte structure کے اوپر ڈیفرنٹ برانچیز ہیں archiconia antheridia antheridia کے اندر spums بن رہے ہیں اور archiconia کے اندر egg بن رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو spums ہیں یہ transfer ہوتے ہیں وہ water اور archiconia کے پاس جاتے ہیں fertilization ہوتی ہے یہاں پہ zygote بن جاتا ہے zygote develop into the embryo and again یہاں پہ اس کے اوپر ایک sporophyte بن جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک gametophyte نے fertilization کروائی اپنی gamets کی اور ایک sporophyte generation بنا لی sporophyte generation grow کرتی ہے mature ہوتی ہے اوپر ایک capsule بنتا ہے theta بنتا ہے capsule کے اندر meiosis کے ذریعے spores بنیں گے اور یہ جو spores ہیں these spores disperse into the air جب یہ spores آگے نیچے گریں گے تو نیچے گرنے کے بعد different gametophyte دوبارہ سے بنیں گے اور again یہ cycle continue ہو جائے گا تو اسے ہم کہتے ہیں جی light cycle of moss کہ کیسے ایک sporophyte gametophyte اور gametophyte sporophyte میں convert ہوتی ہے then spores of moss develop into an agile structure this is very important question from the examination جب algae کے grow گرتے ہیں sorry we are discussing the moss جب moss کے spores نیچے گرتے ہیں اور نیچے گر کے یہ algae like structure بناتے ہیں اگر آپ یہاں دیکھیں آپ کو شروعات میں algae like structure جاتا ہے اس structure ہم کہتے ہیں protonima اس structure کو protonima کہا رہا تھا alternation of generation in biophyte biophyte کے اندر بھی alternation of generation applied phase ہے جس کا ہم gametophyte generation کہتے ہیں اور پھر deployed generation ہے جس کا ہم sporophyte generation کہتے ہیں تو gametophyte جو stage ہے وہ long lived ہے زیادہ دیر تک رہتی ہے conspicuous ہے sporophyte کی نسبتا زیادہ دیر رہنے والی ہے gametophyte dominant بھی ہے اور زیادہ دیر رہتی بھی ہے اور اس کے اوپر ہی anthroxides اور eggs وغیرہ بھی بنتے ہیں جبکہ sporophyte generation جو ہونسی ہے وہ deployed ہے کم دیر کے لیے رہتی ہے اور وہ sporophyte جو ہونسی ہے وہ gametophyte پہ depend تو کرتی ہے لیکن زیادہ دیر تک نہیں کرتی even جو sporophyte ہے وہ خود مچور ہوکے gametophyte کے علاوہ بھی رہ سکتی ہے تو دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ برائر فائٹ کے تین گروپ ہیں آخری سٹیج میں ہم اس لیول تک پہنچ گئے کہ اب sporophyte اتنی کمپلیکس ہوگی ہے اتنی develop ہو چکی ہے کہ وہ الیدہ سے اپنی survival کو ممکن برا سکتی ہے تو آگے کے steps پر لیے دیکھیں گے کہ جو sporophyte ہے وہ خود dependent ہو چکی ہے اور gametophyte کسی حد تک ان کے اوپر depend کرتی ہے تو یہ بیسکلی evolution ہو رہی ہے changes آ رہے ہیں modifications آ رہی ہیں کہ آپ کے sporophyte جانسی ہیں وہ خود ہی develop ہو گئے sporophyte کے اندر definitely sports بنتے ہیں sports بنتے ہیں meiosis کے ذریعے meiosis کے اندر sports بندر سہل ہیں اور sport produce کرتے ہیں germination to form gametophyte again یہ جو sports بنتے ہیں یہ دوبارہ germinate کرتی ہیں germinate کر کے gametophyte بنائیں گے تاکہ life cycle continue رہے ہیں اور alternation of generation ہوتی رہے sporophyte gametophyte کے اوپر dependent ہے heteromorphic alternation of generation جی یعنی کی دو generations آپس میں alternation کہہ رہی ہیں these are heteromorphic یہ ایک دوسرے سے different ہے shape میں اور structure میں اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں bryophyte کے life cycle کی ہم نے پیچھے بھی discuss کیا کہ کیسے ایک bryophyte ہے bryophyte male اور female gametes produce کرتا ہے archigonium antheridium fertilization ہوتی ہے greve dicoat بنے گا ambu بنے گا spornium spores بنے گے اور spores بن کے دوبارہ برائفائٹ کو ادھائی کر دیں گے تو یہ بسیکلی reproductive cycle ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک جو species ہیں یہ ساری gametophyte اب یہ ساری sporophyte ہے اس کے علاوہ بھی vegetative reproduction بھی ہوتی ہوتی ہے یعنی کہ برائفائٹ لگا ہے یہ اپنا کچھ portion زمین کے اندر چھوڑ دیتا ہے وہ بھی گروہ کرتا ہے then these are some questions فرنید بلینکس ہیں deployed individuals called dash and applied individuals are called dash اس میں آپ کو فرنید بلینکس ہیں یہ قیسٹرز آپ نے اس کو دیکھنے deployed individuals کیا کہلاتے ہیں اور applied individuals کیا کہلاتے ہیں male and female gametes یہ سارے وہی قیسٹرز ہیں جو ہم پیچھل ٹوپک میں کر چکے ہیں اس کو آپ سولف کریں گے اور اس کے انسرز آپ کو انٹ پر مل جائیں گے what do you write یہ ہے اس میں ہم کچھ پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں deployed individuals called sporophyte and applied individuals called gametophyte generate each other in the life cycle یہ کچھ concepts ہیں جو کہ آپ کے سپورٹ کرتے ہیں male and female gametophyte produce gametes by mitosis جو gametophyte ہیں وہ gametes mitosis کی ترے پروڈیس کرتے ہیں fertilization result in deployed zygote ظاہر اسی بات ہے کہ جب ایک applied egg اور applied sperm ملتے ہیں تو ملنے کے بعد ایک 2N سکچر بند ہے that is deployed zygote undergoes mitosis zygote میں mitosis ہوتی ہے اور یہ zygote ایک deployed sporophyte میں develop کرناتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ mitosis کے بعد وہ develop کرتا کرتا grow کرتا کرتا divide کرتا کرتا sporophyte میں کنوال ہو رہتا ہے اور پھر یہ sporophyte applied spores بناتے ہیں میوسیس کے ذری spore developed by mitosis into a gametophyte spore بنتا میوسیس سے ہے لیکن آگے mitosis کر کے یہ ایک مکمل gametophyte میں develop ہو رہا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں life cycle of moses کی تو gametophyte اور sporophyte میں comparison دیکھنے جا رہے ہیں gametophyte جو ان سے ہیں ان کے اندر protonema موجود ہے ان کے اندر بھی خاص cemetery موجود ہوتی ہے rhizides موجود ہیں جو کہ absorption کا کام کرتے ہیں water اور salt کو absorb کرتے ہیں sporophyte جو ان سے ہیں وہ development of embryo کا کام کرتے ہیں embryo develop کرتی ہیں capsules organization یعنی کہ capsule بنانا capsule بنائیں گے اور اس میں پھر photosynthesis meiosis ہوگی meiosis کے ذری spores بنیں گے تمام کام گے sporophyte کے ذمہ میرے photosynthoric system in cell layer of capsule in mosses and absent in liver world جو capsules ہیں mosses کے ان کے اندر photosynthoric system موجود ہیں جبکہ liver world کے اندر یہ system absent ہے presence of air pores sporophyte کے اندر air pores small holes stromata کی طرح کولمولیلا بھی نہیں کہتے ہیں جو کہ gases کو اور different چیزوں کو pores کے ذریعے transport کرنے کا کام کرتے ہیں economical importance of bryophyte کی کی importance ہیں they are source of fuel ہمارے پاس کچھ fuels ہیں جو ان سے میں ملتے ہیں جیسا کہ ہم آج کل algae پر کام کرتے ہیں algae ہم preservative agents ہم ان کو یوز کرتے ہیں چیزوں کو preserve کرنے کے لئے household uses گھروں میں استعمال ہوتے ہیں گھر بنانے میں ہاؤس constructions کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں in the hilly areas pharmaceutical industries بہت important چیز ہیں آپ pharmacy medicines are heart bulls آپ سے لیتے ہیں Moss industry آپ moses بھی بہت industries میں کام آتے ہیں اتمام کام آپ یہ ہی فضائے رہے then tracheophytes means a plants جو اپنے ادھر true roots and leave نہیں رکھتے اب ہم move کریں tracheophytes کے طرف یہ ایسے plants کا group ہے جو que vascular plants ہیں vascular plants مراد ہے کہ ان کے پاس xylem اور floem موجود ہے xylem tracheophytes کے اندر sporophyte generation dominant ہے سیمپل سی بات ہے برائیوفیٹ جو gametophyte dominant ہے وہ زیارہ اچھی ہے وہ photo senses کرتی اور تمام کام چلاتی ہے لیکن tracheophytes میں کام اولٹ ہو گیا sporophyte generation جارہ dominant ہے اور gametophyte اس کے اوپر depend کر رہی ہے اب اس کی بیسک وجہ ہمیں پڑیوٹس نہیں کرتے سپورٹ ہی پڑیوٹس کرتے ہیں لیکن یہ vascular ہے اور اس میں ایسے پلانٹ بھی شامل ہے جو vascular بھی ہیں اور seed بھی پڑیوٹس کرتے ہیں جی تو اگر ہم ان کی stem کو analysis کریں تو ہمیں اس کے اندر distinguish type کے vessels نظر آتی xylem نظر دیکھ سکتے ہیں center میں xylem نظر x star shape میں اور اس کے بعد آپ کو phloem نظر آتا xylem جو ہے water اور minerals کو transport کرتا ہے اور phloem جو ہے food کو transport کرتا ہے اور یہ دونوں کو combine کر کہ ہم کہہ رہے تھے کہ these are the vascular tissues evolution of tracheaeaeide cells has two important consequences اب ان کے اندر tracheaeide cells بن چکے tracheaeide cells ہیں یہ specialized cells ہیں جو لمبے لمبے cells ہوتے ہیں tracheaeide cells کہتے ہیں اب ان کی shape ہے آپ کو لمبی صند آرہی ہے ہم نے chapter 4 میں discuss کیا کہ cell structure ہے وہ function کے مطابق ہوتا ہے اب ان cells کا function کیا ہے they have to transport they have to conduct water اور آپ اپنی normal life سے دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کی مرض سے ہم نے کوئی چیزیں transfer کرنی ہے just like pipe water transfer کرتے ہیں ہم نے اس کو length میں لمبا رکھا ہوئے wire electricity transfer کرتی ہے اس کو بھی لمبا رکھا ہے لیکن جو بھی چیز کسی چیز کا transfer لمبی ہی ہوتی ہے ترکیائیڈ long cells this means that they are specialized for their water transport تو یہ water کو transport کرتے ہیں اور اسی لئے ان کی evolution سے آپ کے اندر zilem اور فرائن بنتے ہیں پلانٹ کے اندر اور یہ بہت اہم رو پے کرتے ہیں ٹرکیائیڈ کا کام کیا ہے یہ water کو long distances تک ترانسپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ stif بھی ہیں یہ سریعہ کا کام کرتے ہیں جیسے ستون کے اندر پیلر کے اندر سپورٹ کے لئے آئرن بارج ڈالی آتی سریعہ اور لہو دار اسی طرح سے پلانٹ کے اندر یہ سٹف سیل وال کے بنے ہوئے سٹرکچر ہیں یہ یہ پلانٹ کو سپورٹ بھی پروائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ پلانٹ لمبے ہیں تو ان کو سہارا بھی چاہیے تو یہی ٹریکیائیڈ سیل سہارے کا سبب بھی بنتے ہیں تو لینڈ پلانٹ کو ہم ایمبریو فائٹ کہتے ہیں کشکی پر رہنے پلانٹ کو ایمبریو فائٹ بھی دیتے ہیں ایمبریو فائٹ مین ایسے پلانٹ جو کے ایمبریو رکھتے ہیں جن کے پاس ایمبریو موجود ہے تو یہ انسیسٹرل اورگینیزم ان کا کیا تھا وہ اورگینیزم جہاں سے ان کی لائف اوڈجنیٹ ہوتی ہے اسے انسیسٹرل اورگینیزم الگی سے یہ گرو کرتے ہیں الگی کے بعد ریڈ الگی بنتی ہے بنتی ہے کچھ مزید گینی بنتے ہیں اور اس کے بعد کوئیو چیلیٹ یہ برائیو فائٹ کے کچھ پلانٹ ہیں جو کہ بہت سمپل پلانٹ ہیں دن کیرل ایس آپ نے برائیو فائٹ میں پڑے اور اس کے بعد لینڈ پلانٹ بنتی ہے تو آپ کے دیکھیں سٹیپ بی سٹیپ جنہیں بی بی پلانٹ ایس پلانٹ جس کے اندر ambrius جو ہیں وہ پیرنٹ کے تیشو کے اندر رہے ہیں lg کے اندر جو ambriu ہے وہ not protected وہ parent تیشو سے protected نہیں ہوتا لگن یہ ambriophyte ہیں جو true bryophyte اور trachophyte ہیں ان کے اندر ambriyu ہیں وہ parent tissue کے ambriu کی protection کے لیے اور nutrition پروائی کرنے کے لیے ساری آپ دیکھیں store food ہے اگر آپ گور کریں تو ہماری خورات کے اندر زیارہ تر چیزیں ہیں وہ seed ہی ہیں چاہے آپ چاول کی بات کر لیں چاہے آپ گندم کی بات کریں چاہے آپ دالوں کی بات کریں یہ تمام food اپنا نوالہ بناتے اور اسے خواہد آتے ہیں تو یہ ambriu fides ہیں جو کہ protected ہیں اچھا protected ہیں کسی چیز سے protected ہے protection یعنی کسی چیز خلاف دی جاری ہے number one desiccation desiccation کا word ہے use for the خوشکی ہم نے دیکھا پلانٹس کو develop کرنے خوشکی پانی کی ضرورت ہے اگر انہیں water نہیں ملتا تو یہ desiccate ہو جاتے ہیں تو ان کو desiccation سے بسانے کے لیے ان کے اوپر ایک cuticle موجود ہے ہم نے اس کا پیچھے بھی ذکر کے ایک بہت باریک سی layer ہے جو کہ plants کے water loss کو پانی کے بخارات بننے اڑھنے کے عمل کو روکتی ہے اور ان cells کے اندر water کی availability برقرار رکھتی ہے number 2 reproduction کے اندر بھی اس کو protection دے رہی ہیں help out کر رہی ہیں یہ delicate sex cells ہیں بہت نازک سے sex cells موجود ہوتے ہیں اور sex cells کو protect کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس یہ tissues موجود ہے اور یہ protective structure کے اندر protected ہے اگر ہم seed کی بات کریں تو seed کے اوپر ایک outer covering موجود ہے جو very tough covering موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں testa and tag moon بغیرہ تو testa ہے یہ seed میں نظر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر چننے کے اوپر cover موجود ہے بلیک کلر کا یا وائٹ کلر کا تو یہ testa ہے جو اندر موجود seed کو اور اندر موجود embryo کو protection دیتا ہے اسی طرح thick spore walls جو spore walls ہیں یہ بھی thick ہے اگر آپ ان کو دیکھ سکیں تو یہ walls thick type cells کے موجود ہیں تو یہ protection دیتی ہے spore کو desiccation سے خوشکی سے اور decay سے decompose ہونے سے بچانے کے لئے then spot یہ جو amplified کے tissues ہیں ان کو spot بھی provide کرتے ہیں air کے اندر water کے اندر spot already موجود ہوتا لیکن air کے اندر spot کرنے کے لئے لگنی فائد tissues ہیں ان کے پاس reward ہیں what is mean by lignified lignified word use ہوتا ہے ایسے material کے ایسے چیز کے ریج اس کے پاس special compound lignin موجود ہو lignin is compound جو protection کرتا ہے لگنی فائد tissues آپ دیکھ سکتے ہیں یہ xylem vessel کے اندر بھی lignin موجود ہے جو اس کو protection دیتا ہے اور یہ lignin spiral فار میں arrange ہو سکتا ہے لگنی فائد ان کے پاس vessels موجود ہیں then nutrition ہم کہتے ہیں کہ plant کو grow کرنے کیلئے lights چاہیے 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 وہ اپنی food prepare کر سکے اور grow کر سکے لیکن light کو capture کرنے کے لیے plant کو زمین سے اوپر ہونا لازمی ہے جب ہم seed grow کرتے ہیں تو seed کے پاس کو chlorophyll موجود نہیں ہے کوئی light absorb نہیں کر سکتا ہے تو اس stage پہ food provide کرنے کے لیے mbu کے اندر ایک tissue ایسا رکھا رکھا رہتا ہے جو food store کرتا اور supply بھی کرتا ہے اس tissue کا نام دی رہتے ہیں endosperm کا endosperm is basically 3N tissue جس کا function ہے کہ وہ اپنے اندر food کو store کرتا ہے تو minerals اور water بغیرہ جتنے بھی absorb ہوتے ہیں roots کے در 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 دار نیوٹریشن بغیرہ then gases exchange photosenses کے لیے carbon excites آئیے اور چونکہ plant living ہیں انہوں نے خود بھی respiration کرنی ہے تو respiration کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر gases exchange ہونا ضروری ہے تو یہ photosenses اور respiration دونوں کے لیے ضروری ہے carbon excite اور oxygen ان دونوں کا exchange ہوتا رہتا ہے تو اب اس exchange کو برقرار رکھنے کے لیے plants کے اندر کچھ openings موجود ہیں کچھ holes موجود ہیں دی داردہ openings رہنا as stromata stromata کے سائٹ پہ پہ رات کے ٹائم stromata بند اور دن کے stromata کھل جاتے ہیں environmental variables environment کے اندر چینجز اگر temperature کم ہو رہا ہے پانی کم ہے زیادہ ہے اس طرح کی changes کو برقرار رکھنے کے لیے plants وہ اپنے آپ کو maintain کرواتے ہیں تو ایک خوشکی پہ پودا ہے temperature variations pH variations ionic concentration water concentration اور light intensity ان تمام طرح کی fluctuations اور تبدیلیوں کا سامنا کرتا ہے اور plants کے ایسی adaptabilities موجود ہیں جو ان کو اس طرح سے بچنے کی اور اپنے آپ کو adopt کرنے کی help کر دی ہیں تو اس کے علاوہ کچھ ایسی pigments بھی plants موجود ہیں جو سورج سے آنے والی خطرناک ultrawoilet radiation سے بچاتی ہیں تو اس طرح کی تمام یہ environment سے بچنے کی adoptations موجود ہیں then alternation of generation in different plants ہم نے کہا کہ alternation of generation plants میں ہوتی ہے bryophyte میں بھی تھی اور integrophyte میں بھی ہوگی ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس plant کو یوز sporophyte ہیں ان کے اندر dominant generation وہ ڈیپلائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ dominant generation applied تھی اور یہ ان کے اندر basic فرق ہے اور ان کی main body وہ sporophyte ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ gametophyte main کام کرتی اور rectified sporophyte main perform کرتی significance اس چیز کا فائدہ کیا ہے alternation کیوں بیٹر ہے اس میں اچھی ہے کیونکہ یہ آپ کو survive کرنے کی زیادہ chances دیتی ہے ان دو generation کے بنی کے سے chances survive کرنے کی زیادہ بن رہے آتے ہیں organisms اپنے environment کے مطابق اچھے adopt ہوتی ہیں اس کے رابعہ نئے نئی varieties سامنے آتی ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جتنی varieties زیادہ ہوتی ہیں اترے ہی chances اچھے ہوتے survive کرنے گے variations آتی ہیں تبدیلیاں آتی ہیں تبدیلی ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں ان processes کے ترمیان changes آتے ہیں changes اچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک word پڑا ہو ہے survivor of the fittest جو ان میں سے ایسی variety پیدا ہوگی جو سب سے زیادہ fit ہے وہ survive کر جائے باقی species ہیں وہ automatically evolved ہوتے گی then again ہم بھی بات کریں کہ trachyfides ہیں trachyfides dominant generation sporophyte ہے اور sporophyte larger ہے زیادہ دیر تک کہنے والی ہے اور more self sufficient ہے یعنی کہ اپنے آپ کا خود گزارہ کر سکتی ہے آپ دیکھیں sporophyte کے پاس زیادہ chlorophyll موجود ہے gametophyte کے پاس chlorophyll ہے لیکن اب یہ کم ہو چکی ہے بہت چھوٹ ہے gametophyte اتنا سا ہے magnify کر دکھائے جا رہا ہے sporophyte کا سائز اس کے نیس پر بہت بڑھا ہے gametophyte flowering plants جی ان میں gametophyte کا ہے اگر آپ ایک tree کو دیکھتے ہیں آپ آم کے ذکھ کو دیکھیں تو جو آم کا ذکھ آپ کو نظر آرہ ہے that tree is sporophyte جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ پورا جو gametophyte موجود ہیں دیزار دا میل gametophyte آپ کو میل gametophyte نظر آرہ ہیں اور یہ center میں موجود ایک female gametophyte ہے جس کے اندر egg لگے گا یہاں پہ male gamet لگیں گے fertilize کریں گے اور آپ پاس ایک بڑھا structure بنے گا جہاں پہ x بنتے ہیں female gamet اور اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ flowering plants کے اندر gamet stone سے وہ بہت زیادہ reduced ہیں بہت زیادہ dependent ہو چکے ہیں تو یہ gametophyte چونکہ sporophyte کے اوپر لگتے ہیں تو یہ sporophyte پہ dependent کرتے ہیں for their nutrition اور sporophyte کے tissue کے اندر enclosed پھول کی پتیاں انہیں protection بھی دیتی ہیں اور sporophyte کے tissues میل اینڈ فیمیل gametophyte inflaboring plants اس کے میں نے ذکر کیا کہ یہ آپ کو ovary نظر آ رہی ہے ovary کے اندر special structure ہے جس کے اندر eggs بن رہے ہیں اور اس کے اندر embryo sac ہے پولن tube کرتی ہے جیسے یہ کوئی ایک میل gamet ساتھ یہاں فال کرتا ہے اور فال کرنے کے بعد یہ لے کے جانے کا سبب بندی ہے تو یہ جو ہمارے پاس gametophytes ہیں they are consist of small group of cell and entirely dependent on this sporophyte small group of cells مجھ نبیل ہے اور sporophyte ہم کہتے ہیں stammens stammens دو part پہ مجھ مل ہے enter and filament enter یہ اوپر موجود ایک structure ہے اور اس کا filament ہے جو اسے ہوا میں اوپر اٹھائی رکھتا ہے enter کے اندر meiosis کے ذریعے spore بن تے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ پہ دکھا جا رہا ہے یہ spore ہے spore جب آکے ovry پہ گرتا ہے تو یہ grow کرنا شروع کرتا ہے grow کرنے کے بعد پولن tube بن رہی ہے اور pollen tube اندر موجود pollen grains کو پہنچائے گی آپ کی ovry تک اس طرح آپ کو نظر آتا کہ مائکرو سپور ہے یہ tube nucleus جو grow کرتا پولن tube بناتا ہے اور spums کو carry کرتا فیمیل gamet سکھ تو ہم کہتے کہ یہ evolutionary trend ہے عام plants میں کام نہیں ہوتا لیکن یہ reflowering plants they have evolution they have پولن یا gamet chans کنے لیے water کی ضرورت نہیں ہے تو آپ دیکھتے کہ خشکی کے پودے جو پانی کی گیر مجودگی میں reproduction کرتے ہیں پولن tube کی مجودگی میں reproduction کے لیے water کی requirement نہیں رہتی تو ہم دیکھتے کہ پانی بغیر بھی پودے survive کر سکتے پودے اب اتنے ایڈوانس ہو رہے ہیں اتنے complex ہو رہے کہ وہ ان چیزوں پر dependent نہیں رہے they have evolved their self systems اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی female gametified کی بات کریں تو آپ کو نظر آ رہا رہا ہے کہ یہ پوری female structure ہے اس کے تین parts ہیں stigma اوپر پورشن کہتے ہیں style جو اس کا بنیں گے تو یہ word basically ovum سے نکلا ہے ovary کا تو یہ ovary walls ہے یہ embryo sec ہے ovary wall بعد میں fruit میں convert ہو جاتی ہے synergite synergite structure ہے جہاں سے gametes ہیں اس میں ovary اندر enter ہوتے ہیں this is micropyle اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میوسیس کے بعد کچھ gametes پن رہے ہیں یہ gametes ان سے ملیں گے اور یہاں پہ زائی گوڈ بنے گا زائی گوڈ embryo میں convert ہو جائے گا اور یہ embryo یہ اتنا portion بعد میں seed پہ convert ہوگا this will be the seed and the outer wall is the fruit wall تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے seeds ہیں یہ اس wall سے بنتے ہیں اور اس کے باہر جو wall ہے that is basically fruit wall trend observed in plant groups plant group میں ہم کون سے trends دیکھتے ہیں وہ ہم بات کریں گے ہم کہتے ہیں جو gametophyte جنریشن وہ اتنی ہیں 1 to 5 cm جو ہیں وہ mosses ہیں 1 cm in funds جو mosses ہیں وہ ایک سے لیکھے 5 cm تک length کے ہو سکتے ہیں جب فن سے ہیں وہ صرف 1 cm لمبے mosses رکھتے ہیں تو ہم ان کا comparison کر رہے ہیں کہ کیسے یہ gametophyte small تھا اور یہ gametophyte mazine small میں وہ صرف cells تک reduce ہو چکے ہیں یعنی جیسے organisms complex ہوتا جا رہے ہیں gametophyte reduce ہوتی جا رہی gametophyte کی reduction ہوتی جا رہی loss of multicellular gamet tangia پہلے gametes produce کرنے کی structure وہ multicellular سے لیکن جیسے complexity آتی ہے gamet tangia جو gamet producing structure ہے وہ multicellular کی بجائے unicellularity کی طرف جانا شروع کر چکے ہیں gametophyte جو ان سے ہیں وہ bryophyte sphams اور general sphams جیسے structure میں اگتے ہیں جہاں پہ gametes produce کر رہے ہیں اسی طرح سے anthridiums کے اندر کوئی anthridia موجود نہیں کوئی archiginia موجود نہیں ہے megalino phyta ایک plant ہے جس کے اندر نا to rn3 ڈیا موجود ہے نا hi archiginia موجود ہے جس خود ہی کچھ cells ہیں جو produce کر دیتے meiosis کے ذریعے exor sphams کو پھر جیسے ہم آگے بھڑھتے ہیں ہمیں نظرات ہے specializations مہار رہی ہیں plants are evolving special وہ special ہوتے جا رہے ہیں develop ہوتے جا رہے ہیں life کے develop کر چکے ہیں جو کہ gases کو transfer کر نے کی کام آتے ہیں ان کے پاس pollen tubes بن چکی ہیں جو gametes کو اور sphams کو transfer کر نے کے کام آتی ہیں اسی طرح سے یہ sphams جو cells ہیں یہ swim کرتے ہیں یہ تیارتے ہیں water کے ساتھ ساتھ اور پولن tube کی ضرورت پولنٹ تیوک کے زیرے transfer ہونا تھے then the next phylum is silopsida silopsida basically ان کے اندر بے dominant sporophyte ہوگا لیکن sporophyte rootless plant ہے اس کے پاس roots موجود نہیں ہے stem جو انسی ہے وہ بھی true stem نہیں ہے اندر گراؤنڈ ہے اور اس کو rhizome کا نام دیتے ہیں اور یہ stem aerial part ہے ہوا میں مجھل بھی ہو سکتی بہت ہاں ڈائیکوٹمسلی برانچ ڈائیکوٹمسلی برانچ اسے کہتے ہیں ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو rhizome ہے انڈر گراؤنڈ stem ہے ہوریزنٹل stem کام rhizome کہتے ہیں جو زمین کی نیچے پائی رہا دی ہے اس کے اوپر جو stem ہے وہ بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ انڈر گراؤنڈ stem بھی ہے اور ایری stem بھی ہے پھر کہتے ہیں جی بہت آر ڈائیکوٹمسلی برانچ چاہے وہ انڈر گراؤنڈ stem ہے چاہے وہ آپ کی آؤٹر stem ہے دی آر ڈائیکوٹمسل برانچ ڈائیکوٹمسل برانچ نیچے سے نظر آتی ہے اس stem کے اوپ چھوڑھ ہیر لائک سکچرز موجود ہیں ان سکچرز کو رائز آئیٹ کا نام دیتے ہیں جو کہ وارٹر کی ایبز 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 آئییکوٹمسل کردیتے ہیں ایری برانچ گرین ایسی برانچ جو ہوا میں گرین ہیں کیوں گرین ہیں بکوز بگمنٹ خلالفل فور فوتو سینسز ان کے باس لیف موجود نہیں چھوٹی چھوٹی وین جو کری آؤٹ کرتی ہیں فوتو سینسز کو اور ٹرانسپورٹ کرتی ہیں material کو اس کے پاس ہم بات کرتے ہیں کہ جو ریپورکٹیو آرگن موجود ہیں they are sporophytes اور ان کو کہتے ہیں sporengia sporophytes کے موجود کچھ special cells ہوتے ہیں پیت کہتے ہیں نہ تو ان کے پاس پیت موجود نہیں لیکن ان کے پاس cortex کی broad pigments موجود ہیں example کی بات کہنے خورنیوفیٹن سیلوفیٹن کوکس خورنیا یہ اس کی example ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سیلوٹم پلانٹ دکھائے جا رہا رہا ہے اس کی erect برانچ بلکل exactly کھڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ erect برانچ آپ کو نظر آ رہی ہے and these are dichotomous branch 1 branch 2 divide this is the dichotomous branch یہ آپ دیکھ سکتے کہ axilophyda divian آپ دکھائی جا رہی ہے sub divian axilophyda dichotomous leafless branches ہم نے یہاں پیچھے branch leafless branches dichotomous branch تو ہے لیکن ان کے پاس leaf موجود نہیں ہے اور اگر leaf موجود نہیں تو یہ photosynthesis کیسے کریں گے ان کے chlorophyll کے pigment جو ان سے ہیں وہ ان کی اپنی branches نہیں موجود ہیں اور branches ہی photosynthesis جیسے آپ اپنے antennas کو aerial کہتے ہیں تو یہ aerial ہے اس کے ساتھ جو rhizomes ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اس rhizome کے اوپر جو absorption کا کام کرتے ہیں there are only two genera cytolome and temisipteris temisipteris اور silotum یہ بس دو genera ہیں جو case phylum کے اندر پائر آتے ہیں examples آپ اس دیکھ سکتے ہیں then اگر ہم اس کی properties کی بات کریں تو اس جو gametophyte ہے وہ thalite ہے thalus کا بناؤ ہے کوئی اس کے اندر true roots stem leaves موجود نہیں colorless ہیں underground ہیں اور thalus کی جو ہے وہ fungi کے ساتھ کچھ relation ہوتی ہیں اور یہ absorption کو مہتر کرتی ہے selotum gametophyte ہمیں اس کی example دیتے that's for chapter 1 part 1 تو مزید information کے لئے جو آپ کی سلائیڈ ہیں یہ آپ صرف 30 to 40 percent آپ کی تیاری کے لئے ہیں اب مزید تیاری کو اگر آپ 80 90 پر تیاری لکھے جانا چاہتے ہیں تو اس website کے اوپر آپ کے پاس کچھ mcqs موجود ہیں ان mcqs کو لازمی solve کریں this is just information یہ سلائیڈ میں information share کر رہے ہیں آپ جو اصل practice ہے اصل drill ہے mcqs ویارا کے لئے اور knowledge کے لئے وہ آپ mcqs سے solve ہونی ہے اللہ حافظ